اسلام علیکم سامین اکرام بولتے اوراک آپ کی خدمت میں جو عنوان لے کے آیا ہے وہ ہے امام مہتی کی حمایت میں مشرق سے آنے والے کالے جھنڈے کی حقیقت اس کا انتخاب کیا گیا ہے امام مہتی کے دوست و دشمن سے اس بارے میں متعدد روایات احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں جبکہ آثار کی تعداد بہت زیادہ ہے ان میں ضعیف بھی ہیں اور صحیح احادیث بھی موجود ہیں اس کے باوجود بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان کا انکار محض لاعلمی زد یا کسی تاثب کی بنیاد پر ہے یہی وہ طبقہ جو امام مہدی کا بھی انکار کرتا ہے ان کے پاس نہ کوئی علمی دلیل ہے اور نہ ان کے پاس کوئی ثبوت بلکہ اصول احادیث کو ایک طرف رکھ کر یہ بس اس پر بزد ہیں کہ مہدی کے بارے میں تمام احادیث ضعیف ہیں جو لوگ زد پر آ جائیں اور میں نہ مانوں کی رٹ لگائے رکھیں تو آپ ان کو کیسے سمجھا سکتے ہیں انکار کرنے والے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی آمد کا بھی انکار کرتے ہیں نیز دجال کی آمد کے منکر بھی اسی دور میں موجود ہیں ان کالے جھنڈوں کے بارے میں علامہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کالے جھنڈے وہ ہوں گے جو حضرت مہدی کے ساتھ ہوں گے حضرت مہدی کے اپنے جھنڈے بھی کالے ہوں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈہ بھی کالا تھا جس کو اقاب کہا جاتا تھا اس کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بن ولید نے مشرقی دمشق میں سنیہ کے مقام پر نصب کیا تھا اس جگہ کو اب تک سنیہ تل اقاب کہا جاتا ہے یہ جھنڈہ روم و عرب کے کافروں پر عذاب تھا مشرق سے اٹھنے والے کالے جھنڈوں کے بارے میں مستند روایات موجود ہیں احادیث ہے جس کا ترجمہ ہے حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے خزانے پر تین آدمی جنگ کریں گے تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے پھر یہ خزانہ ان میں سے کسی کے ہاتھ نہیں لگے گا پھر کالے جھنڈے مشرق سے ظاہر ہوں گے وہ تم سے ایسے جنگ کریں گے کہ کسی قوم نے ایسی جنگ نہیں کی ہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بیان فرمایا جب تم ان کو دیکھو تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا خواب برف پر گھٹنوں کے برگ چل کر آنا پڑے کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے حاکم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے اور امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کی توسیق کی ہے اس کو امام ترمزی رحمت اللہ علیہ امام احمد رحمت اللہ علیہ ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے علامہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنی سند سے روایت کیا ہے اور کہا ہے حاضر اصناد قوی السحی علامہ بوسیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاضر اصناد صحیح رجال السکات علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک قوم یہاں سے آئے گی اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ فرمایا کالے جھنڈوں والے ہوں گے حق کے امارت کا سوال کریں گے چنانچہ وہ عرب کے حکمران نہیں دیں گے دو مرتبہ یا تین مرتبہ سو وہ کتال کریں گے بس ان کی مدد کی جائے گی اس کے بعد وہ عرب ان کو امارات دیں گے کالے جھنڈوں والے اب اس کو قبول نہیں کریں گے یہاں تک کہ میرے اہل بیعت میں سے ایک شخص کو امارت دے دیں گے بس وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی سو تم میں سے جو ان کو پا لے ضرور ان کے ساتھ آ جائے خواب بڑھ پر گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے اس کو ابو عمر عدانی رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور محقق ابو عبداللہ محمد حسن محمد حسن الشافی نے اس کو صحیح کہا ہے ایک اور حدیث ہے جس کا ترچمہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ بنو حاشم کے کچھ نوجوان آئے آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ کی چشم مبارک سرخ ہو گئی اور چیرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو گیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے دریافت کیا ہم آپ کے چیرے پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھ رہے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ہم اہلِ بیعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مقابلے آخرت کو پسند فرمایا ہے اور میرے اہلِ بیعت کو میرے بعد تکالیف اور جلاوطنی کا سامنا ہوگا یہاں تک کہ مشرق کی جانب سے کچھ لوگ آئیں گے جن کے ساتھ کالے جھنڈے ہوں گے تو وہ حق کا سوال کریں گے وہ بنو حاشم اور ان کالے جھنڈے والوں کو نہیں دیں گے چنانچہ وہ کتال کریں گے اور ان کی مدد کی جائے گی پھر یہ ان کو وہ کچھ دیں گے جس کا انہوں نے سوال کیا تھا لیکن اب وہ اس کو قبول نہیں کریں گے یہاں تک کہ اس کو وہ میرے اہلِ بیعت میں سے ایک شخص کو دے دیں گے پس وہ زمین کو عدل سے ایسے بھر دے گا جیسے ظلم سے بھری ہوئی تھی سو تم میں سے جو ان کالے جھنڈوں والوں کو پا لے ان کے ساتھ ہو جائے خواہ اس کو برہ پر گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے علامہ بسوری رحمت اللہ علیہ زوایت 1441 میں فرماتے ہیں کہ اس سند میں یزید ابن ابی زیاد کوفی مختلف فیہ ہے لیکن اس میں زیاد ابن ابی زیاد منفرد نہیں ہے بلکہ اس حدیث کو امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے مستدرک میں عمر بن القیس عن الحق عن ابراہیم کی طریق سے روایت کیا ہے علامہ بسوری رحمت اللہ علیہ نے مستدرک حاکم کے جس روایت کی جانب اشارہ کیا ہے اس کو حافظہ بھی رحمت اللہ علیہ نے موضوع کہا ہے لیکن شیخ عامد الغماری نے ابراز الوہم المقنون میں اس حدیث کو حسن کہا ہے اور ان کے بھائی عبداللہ حافظہ بھی رحمت اللہ علیہ کے کول کے جواب میں کہتے ہیں یہ حدیث موضوع نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی ایسے راوی نہیں ہے جو قذاب یا وضاہ ہوں نیز جبکہ اس کے اور ترک بھی موجود ہیں تاجب کی بات یہ ہے کہ اسی طریق سے حاکم رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے جس کو حاکم رحمت اللہ علیہ نے شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے اور حافظہ بھی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے امام ظہری سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ کالے جھنٹے مشرق سے آئیں گے جن کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو جھول پینی خوراسانی اونٹنیوں کے ماند ہوں گے بالوں والے ہوں گے ان کے نسب دھیاتی ہوں گے اور ان کے نام کنیت سے مشہور ہوں گے وہ دمشق شہر کو فتح کریں گے تین گھنٹے رامت ان سے دور رہے گی اس کو نائم ابن سماد رحمت اللہ علیہ نے عمر بن شعب انعبی انجدہ کی سند سے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عدن عبین سے بارہ ہزار افراد نکلیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کریں گے وہ میرے اور ان کے ماں بین سب میں بہتر ہوں گے علامہ حیسمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے تمام راوی صحیح ہیں عدن عبین جنوبی یمن کا ساحلی شہر ہے آج کل عدن کے نام سے مشہور ہے اہل یمن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی ہے افغانستان اور عراق کے بعد امریکہ یمن میں بھی آپریشن کا آغاز کرنا چاہتا ہے آپ دیکھئے کہ ان جگہوں پر یہودی امریکی فوج کو بھیج رہے ہیں جس کے بارے میں آتیس میں یہ ذکر ہے کہ ان جگہوں سے حضرت مہدی کی حمایت میں مجاہدین آئیں گے یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ باکس میں اپنی بھارہ سے آگاہ کیجئے اللہ حافظ